قانون کی حکمرانی کے درگازوں کے مطابق انصاف کی ہر کال پر خود کو عدالت کے نظام میں اور انصاف کے عمل میں شریک کیا آج ان کی جو پیشی تھی اس کے موقع پر چیف کمیشنر اسلام آباد کی نظرانی میں انتظامات کیے گئے تھے تاکہ عدلیہ کا وقار بھی برقرار رہے عدالت کا تقدس برقرار رکھتے ہوئے جو نواز شریف صاحب کا اور میڈیا کا ایک بنیادی حق ہے کہ ان کے ساتھ ان کے وقلہ ان کے ساتھی عدالت میں جا سکیں کیونکہ عدالتیں اوپن سپیسز ہوتی ہیں عدالتیں کلوزڈ ٹرائلز نہیں ہوتے یہ مارشلہ میں ہوتے ہیں کلوز ٹرائلز جمہوریت کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی کے اندر شفاف ٹرائلز ہوتے ہیں لہٰذا یہ ایک بنیادی حق ہے شہریوں کا بھی اور میڈیا کا کہ وہ ٹرائل کا مشاہدہ کر سکیں تو اسی طرح چیف کمیشنر نے میڈیا کے ساتھ بھی مل کر تیہ کیا چونکہ عدالت کے کمرے میں جگہ محدود ہے کہ میڈیا کے چند لوگوں کو پاس یا ان کو اجازت دی گئی کہ جو اندر جا سکیں گے اور اسی طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کے سینئر ساتھی اور وقلہ عدالت کے کمرے میں جانا چاہتے تھے ان کی بھی فیرست پر اتفاق ہوا آج صبح یکہ یک ایک نئی صورتحال پیش آئی اور مجھے چیف کمیشنر نے یہ مطلع کیا کہ اچانک رینجرز نمودار ہوئے ہیں اور رینجرز اس جگہ کی کسٹیڈی ٹیک آور کر لی ہے اسلام آباد میں رینجرز آر انڈر دا کمانڈ آف چیف کمیشنر اور چیف کمیشنر نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ یہاں پر ایک انتظام تیہ ہوا ہے ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے اور چیف کمیشنر کے مطابق جو مقامی رینجرز کی ان کی یہاں پر کمانڈ کر رہے تھے لوگ انہوں نے چیف کمیشنر کو انکار کر دیا کہ ہمارے اپنے حکم ہیں اور ہم نواز شریف صاحب کے علاوہ کسی کو اندر نہیں جانے دیں گے یہ ایک ایسی صورتحال ہے یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو بہت ہی قابل افسوس ہے اور خود میں بیسیت انٹیریر منسٹر اس صورتحال کا نوٹس لیے بغیر نہیں رہ سکتا چونکہ رینجرز is a force which is subordinate to ministry of interior and when they are deployed they are supposed to work under the command of civil administration اور اگر رینجرز نے civil administration اور چیف کمیشنر جن کی ہدایات کے متحت وہ کام کرنے کے پابند ہیں ان کی حکم ازولی کی ہے تو اس کی عالی ترین سطح کے اوپر نہ صرف انکوائری ہوگی بلکہ اس بات کو بھی دیکھا جائے گا کہ حکومت کی ریٹ کو کس نے challenge کیا ہے اور یہ بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس معلومات کے مطابق جائزہ لینے خود پہنچا اور پندرہ منٹ تک جب وہاں پر رینجرز کے مقامی کمانڈر کو بلائے گیا وہ روپوش ہو گیا وہ نہیں آیا اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو قابل قبول نہیں ہے یہ جس کسی نے جس کسی نے ایسا کام کیا ہے اسے اس کے خلاف disciplinary action لیا جائے گا اور میری بات سنیں اور اگر یہ اصول ثابت نہیں ہوگا کہ ریٹ آف ڈا سٹیٹ کیا ہے اور سیبل ایڈمینسٹریشن کی ریٹ کیا ہے دین ایویل ریزائن ایز انٹیر ایڈمینسٹر بکوز ای کینوٹ بی ای پپٹ انٹیر ایڈمینسٹر کہ وزیر داخلہ میں ہوں اور میرے متحد فورس کہیں اور سے حکم لے کر وہ اپنی کاروائی کرے یہاں پر ایک قانون ہوگا ایک حکومت ہوگی ایک ریاست کے اندر دو ریاستیں نہیں چل سکتے میرے متحد حکم کہیں اور سے لیا جائیں اور فورس کو تائینات کیا جائیں یہ نہیں ہونے دیں گے میں بطور وزیر داخلہ اس پر ایکشن لوں گا اور اس کا نوٹس لوں گا بند کمروں میں ٹرائل مارشل لا میں ہوتے ہیں ایسان اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے وہ واقع وزیر داخلہ ایسان اقبال نے کہا کہ میں بطور وزیر داخلہ اس تمام طرد صورتحال پر ایکشن لوں گا جو سب صورتحال سامنے آئے موسیقی